اسلام علیکم یہ شو سٹوٹ میننگمنٹ سسٹم ہے جس میں سائز اور ایوریگ پرائز بھی ہے یعنی کہ جو بھی سٹاک آپ کو کپنگ دینے سے ڈیفر پرائزیں پر پرچیز کریں گے وہ آپ کا ایوریگ پرائز میں کیلکلیٹ کرے گا اور جو ہے سائز کے ساتھ ہر سائز میں ایوریگ پرائز کے ساتھ یہ آپ کا سٹاک رکھے گا اس کا ٹیٹوریل شروع کرتے ہیں کہ کس طرح اس کا یوز کرنا تو سب سے پہلے اس میں جو کام کرنا ہوتا ہے کسی بھی یوزٹور شاپ کے اندر آپ کو سب سے پہلے اس کا آرٹیکل اگر ایڈ کرنے ہوتی ہے ایڈ آرٹیکل میں ہم آئیں گے اور آرٹیکل لکھیں گے آرٹیکل نمبر لکھیں گے یہاں پہ اس کے بعد اس کی گٹ اگر یہ باتا ہے جو بھی ہے آپ پرائیویٹ آرٹیکل یوز کر رہے ہیں باتا کا آرٹیکل ایڈ کر رہے ہیں اس کی سیل پرائز ٹو نانٹی نائن سکسیسفلی ایڈیڈ ہو گیا یہ سرا انٹر پہ کام کرتا ہے یعنی کہ آرٹیکل لکھے آپ انٹر کریں گا اگر کٹیگری کا نمبر لکھے انٹر کریں اگر کٹیگری آپ کی نہیں بنی ہوئی تو وہ کنٹرول کے یا سیٹ اپ مینو میں جا کے کٹیگری بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کٹیگری ساری بنی ہوئے اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے باکس کے اندر کٹیگری کا نمبر لکھنا ہوتا ہے نیسٹ میں نام اور یا جو بھی ہے اور سیف کر دے رہے ہیں یہ ایک آرٹیکل ہم نے ایڈ گیا ہے اب اس کے اندر ہم ہم سائز ڈالیں گے سویڈ سٹاک اور پرچیز پرائز پرچیز میں جائیں گے کیا ایش ہے اگر کریڈٹ پہ ہے تو آپ یہاں پہ اپنے سپلائر ایڈ کر لیتے ہیں کریڈٹ پہ کسی کمپنی گئی جس طرح کہ ہم کریڈٹ پہ ڈالتے ہیں فارغیمپل باٹا لاہور سے تو اس کا اکاؤنٹ آ گیا ہم آرٹیکل یہی لیتے ہیں اور اس کا سائز پہلے ون لیتے ہیں اس کے اندر دو پیئر اور پھر اس کے اندر پرائز دیتے ہیں تری ہنڈر تو یہ سیف کریں گے یہ سکس ہنڈر ٹوٹل ہے اور اس کے بعد ہم یہی آرٹیکل دوبارہ ایڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ سائز میں اور پرائز بھی تری ہنڈر ہی آئے گی یہ ایک آرٹیکل اس کا ہم انکریز پانچ کر دیتے ہیں سیف کریں گے ابھی دیکھیں کہ ہم نے ایک بل کریڈٹ پہ ڈال لیتا اور ایک کیش پے باٹا دہور کے خاطر تو جو کریڈٹ والا بل ہے وہ سکس ہنڈر کریڈٹ ہوا ہے باٹا کے خاطر میں لیجر میں تو اگر کمپنی ہم کمپنی کو پیمنٹ کرتے ہیں تو پھر ایکسپینس میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم باٹا دہور سیلیکٹ کریں گے اور پیمنٹ لیتے ہو لکھیں گے پیڈ بائے یعنی کہ بینک بینک ہے تو بینک کی ٹی آئی ڈی لکھ لیں گے ڈی آئی ڈی آئی ایکس وائز ڈ اور اس کے بعد امانٹ لکھیں گے سکس ہنڈرڈ یہ ہے بل بیو کرنا تو یس کریں گے اتروائز نہیں کر دیں گے تو یہ دوبارہ کاؤنٹ ہے جو دیکھ لیتے ہیں باٹا دہور کا یہ دیکھیں اس کا کاؤنٹ لیول ہوگیا کر Tsch j ju ہم نے پی کرتے ہیں تو پی سے زیرو اس کا بالاس لے گے توٹل ابھی نیسٹ جو ہے یہ ہے کہ ابھی سیل کس طرح کرنا یہ ہم نے دو آرٹیکل ایڈ گئی ہے اس کا سٹاک بھی دیکھ لیتے ہیں کارنٹ سٹاک رپورٹ میں سے ویڈ کاسٹ پرائز ہے یہ دیکھیں 300 ہے ابھی ہم اس میں سے کسی کے اندر بھی ڈیفرنٹ پرائز میں فار ایسیمپل یہ سائز ون ہے اور اس کے اندر 2 سٹاک آتا ہے پھر دو سٹاک آتا ہے اور اس کی پرائز ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ایوری پرائز کیسے بنے گی یہ دیکھیں سائز ون ہے اور اس کے اندر 4 فیر اور کرتے ہیں 250 کے حساب چھے تو یہ اس نے اس کی ایوری پرائز 260 نکال دی ہے سیف کریں گے ایس پھر اس نے جو ہے پہلے والا سٹاک آتا ہے آپ اس کو اس کی ٹوٹل امونٹ کو جمع کر کے اس کو ٹوٹل سٹاک پہ تقسیم کر دیا تو وہ ایوری پرائز نکل آئی ہے ٹھیک ہے اب سیل پہ جائیں گے تو یہاں پہ فسٹ پہ سیلز مین پہ آٹومیٹکل ہوتا ہے انٹر کریں گے آرٹیکل پہ آئے گا یہاں پہ چاہے آپ مینولی آرٹیکل لکھیں اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے اندر سائز کونس ہے اس میں کتنے پیر پڑے ہیں سائز ون میں سکس پڑے ہیں سائز ون دے گی اور اس نے سائز ون کی پرائز دی ہے سیف کر دی ہے اور اس کے بعد پلس پریس کرنے سے کیش پہ جائے گا وہاں پہ ہم کیش ٹائپ کریں گے اگر ہم کلیم پہ ٹک کرتے ہیں تو یہ مائنس میں ڈالے گا اور سٹاک میں ایڈ کرتے گا اور کلیم کی صورت میں لے گا اور اگر ہم پوائنٹ آف سیل پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اگر آپ کے پاس ایٹی ایم ہے تو ایٹی ایم کی تو پیمٹ ہوگی اور یہ پوائنٹ آف سیل یعنی ایٹی ایم میں ایک اماؤنٹ ایڈ کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ انٹر کریں گے کسٹمر کمبائل نمبر اور آگے نیم دو یو وانٹ پرنٹ یا ہمی ایس کریں گے تو یہ پرنٹ نکال لے گا آتر وائز نو کرتے ہیں تو یہ اس طرح اس کے اندر سیل ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ڈیلی سیل سمبری ہے ٹوٹل سیل یہ ابھی ہم نے ایک سیل کی آرٹیکل تو یہ اس کے سیل ہو گیا ایپری پرائز میں سے اس نے پروفٹ نکالا اگر کوئی سیل ریٹرن کرنی ہو تو اسی طرح وہ آرٹیکل سلیکٹ کریں گے اور مائنس ون کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے سیل کریں گے یہ سیل رڈرن ہوگی اور یہ دیکھیں آپ کا جو سیل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی زیرو ہوگی سیل اگر آپ نے ایکسپینس ڈالنے ہو تو یہاں پہ جا کے ایکسپینس سلیکٹ کریں گے ایکسپینس کی ٹائپ لیکنگے ٹی ہے یا جو بھی ہے وہ سیف کر دیں گے تو اس کا بھی ایکسپینس کا بھی ایک لیجر بنتا ہے یہ دیکھیں ٹی کا اور یہ آپ کی جو ڈیلی سیل ریپورٹ ہے اس میں سے ایکسپینس کو مائنس کرے گا جس طرح کہ ہم ایکسپینس سیل کرتے ہیں دو آرٹیکل سکس ہنڈرٹ دیکھیں آپ جو ریکورٹ بڑھ پانے گی پروفیڈ لاؤس کی سٹوری وہ یہ ہے سیل v也是penses ہے یہ دیکھیں یہ آرٹیکل سیل ٹوٹل ہوئے ہیں جس میں سے اگر ٹرن ہوئے ہیں دو سیل ہوئے ہیں پائنس اور ہنویں جو ہے اس کا ٹوٹل سیل ہے جس میں سے پچاس رپی ٹیک ایکسپینس نکالا ہے تو پائنس اور تالیس نے بتا دیا سیلز منیسمنٹس یہ ہے اس کا سارا پرسیجر اور یوز کرنے کا طریقہ ٹھیک ایکسپینس نکالا ہے ٹھیک ایکسپینس